بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایٹا فوریو پیارے دوستو آج اپلوڈ کر لیتے ہیں نائن کلاس پیزکس کی ایم سی کی اس کا یونٹ نمبر فور تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس میں یونٹ نمبر فور ہے ٹرننگ ایفیکٹ آف فورسز قوت کا گردشی اثر اس یونٹ کی آخر میں جو ایکسرسائز ہے اس میں ہمارے ساتھ کوئشن نمبر ایک ہے کنونشنلی انٹی کلوک وائز ٹارک اس سوال میں کہتے ہیں کہ کنونشنلی انٹی کلوک وائز ٹارک کو لیا جاتا ہے نیگیٹیو پارزیٹیو پیرلل یا زیرو اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بھی پارزیٹیو پیارے دوستو اگر قوت یعنی فورس کسی جسم کو کلوک وائز دیریکشن میں گمائیں تو اسے کلوک وائز ٹارک کہتے ہیں اور روایت کی مطابق کلوک وائز ٹارک کو منفی تصور کیا جاتا ہے اسی طرح اگر فورس کسی باڈی پر انٹی کلوک وائز دیریکشن میں یعنی اس کو گمائیں تو اسے انٹی کلوک وائز ٹارک کہتے ہیں اور اس کو پارزیٹیو تصور کیا جاتا ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ ایک دروازے کو کونی کے لیے کم از کم 80 نیوٹن میٹر ٹارک چاہیے اگر ہینڈل پر لگانیواری فورس کی مگنیچیوڈ 100 نیوٹن سے زیادہ نہ ہو تو اس قویشن میں ہم نے مہور سے ہینڈل تک یعنی دسٹنس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا تو اس قویشن کو میں آلڑی یہاں پر حل کر چکا ہوں جیسا کہ آپ سب دوستوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہے پیاری دوستو اس قویشن میں جو گیون ڈیٹا ہیں ٹارک اس میں برابر ہے 80 نیوٹن میٹر کی اور فورس ہے 100 نیوٹن کی تو یہاں پر جو ریکوائر ڈیٹا ہے وہ ہے وٹ اس دو منیمام دسٹنس آب دو ہینڈل فرام دو ہینڈز تو اس قویشن کا سلوشن کچھ اس طرح ہے بائی دیپنیشن آب ٹارک وی گیٹا یعنی ٹارک برابر ہے دو پروڈکٹ آب اپلائیڈ فورس اینڈ مومنٹ آم پوٹنگ دو ویلوز تو یہاں پر ٹارک ہمارے ساتھ برابر ہے 80 نیوٹن میٹر کی اس ایکول ٹو فورس ہمارے ساتھ ہے 100 نیوٹن اور مومنٹ آم جو ہے یہ اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ سب دوستوں نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس 100 نیوٹن کو آپ نے دونوں سائٹ پر ڈیوائیڈ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ 100 اس 100 کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو یہاں پر جو فائنل ریزرٹ آئے گا وہ ہوگا ر اس ایکول ٹو 80 نیوٹن میٹر ڈیوائیڈ بائی 100 نیوٹن تو یہاں پر آپ نے اس 0 کو اس 0 کے ساتھ کینسل آؤٹ کرنا ہے تو اس کی بات ہمارے ساتھ جو ریزرٹ آئے گا وہ ہوگا 8 ڈیوائیڈ بائی 10 تو یہاں پر 8 اور 10 کو آپ سب دوستوں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس سے جو فائنل ریزرٹ آئے گا وہ ہوگا ر اس ایکول ٹو 0.8 میٹر تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن ڈی نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں تو چیلڈرن آف بیلنسد آن اپوزیٹ سائیڈ آف اسیسا ایف وون چائل لینز انوار توورز دا پیورٹ پوائنٹ ہر سائیڈ ویل رائز اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن اے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اب بوڈی این ایکولیبریم مست نوٹ بی ایکسلریٹنگ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ ایک پانکے کے بلیڈز کی لمبائی جو ہے وہ 0.5 میٹر ہے اس کے بلیڈ جو ہے یعنی یہ پانکہ جو ہے یونیفارملی روٹیٹ کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو ٹارک پیدا ہوگی اس کی میگنیچوڈ کیا ہوگی تو پیارے دوستو بیسیکلی اگر دیکھا جائے اگر کوئی بی بوڈی ہو وہ یونیفارم سرکولر موشن کر رہا ہو یا یونیفارملی روٹیٹ ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے جو ٹارک پیدا ہوتی ہے وہ 0 نیوٹن میٹر کی برابر ہوگا تو اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن ڈی 0 نیوٹن میٹر ایکسٹ قویشن کر لیتے ہیں اس سوال میں کہتے ہیں کہ ایک ویل کو ٹرن کرنی کیلئے 100 نیوٹن فورس 0.5 میٹر کی ڈسٹنس پہ اپلائی کی گئی ہے بس کی ویل کی وجہ سے جو ٹارک پریڈیوس ہوگی اس کی میگنیچوڈ کیا ہوگی اس قویشن کو میں آلڑی یہاں پر حل کر چکا ہوں جیسا کہ آپ سب دوستوں کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس قویشن میں جو گیون ڈیٹا ہے اس میں اپلائیڈ فورس جو ہے وہ 100 نیوٹن کی برابر ہے مومن آم یہ 0.5 میٹر کی برابر ہے یعنی اس کا ریکوائیڈ ڈیٹا جو ہے وہ ہے ٹارک یعنی اس کو ہم نے پائنٹ آؤٹ کرنا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں ٹارک ہمارے ساتھ برابر ہے دہ پروڈکٹ آف اپلائیڈ فورس اینڈ مومنٹ آم تو یہاں پر آپ سب دوستوں نے سمپل یہ کرنا ہے پوٹنگ دہ ویلیوز یہاں پر فورس ہمارے ساتھ 100 نیوٹن کی برابر ہے اس کے بعد مومنٹ آم جو ہے یہ ہمارے ساتھ 0.5 میٹر کی برابر ہے تو یہاں پر آپ سب دوستوں نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس 100 کو آپ نے 0.5 کی ساتھ ملٹی فلائی کرنا ہے تو اسے پائنل ریزلٹ جو آئے گا وہ ہوگا ٹارک اس ایکول ٹو پیپٹی نیوٹن میٹر تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن بی نیکسٹ قویسٹن کر لیتے ہیں The shortest distance between two couple forces is اس سوال میں کہتے ہیں کہ دو کپل فورسز کے درمیان سب سے مختصر دسٹنس کو کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی کپل آم یعنی دو کپل فورسز کے درمیان دسٹنس کو کپل کا بازو یعنی کپل آم کہتے ہیں نیکسٹ قویسٹن کر لیتے ہیں A girl pushes to open a door perpendicularly with a force of 25 نیوٹن at 0.6 میٹر from the hang the tark is اس سوال میں کہتے ہیں کہ ایک لڑکی دروازہ کولنے کیلئے 25 نیوٹن کی فورس اپلائی کر رہی ہے دروازے کا دستہ محور سے 0.6 میٹر کی پاسلی پر ہے تو آپ سب دوستوں نے اس کوئیسٹن میں تار کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کوئیسٹن کو میں آرلڑی یہاں پر حل کر چکا ہوں جیسے کی آپ سب دوستوں کو سکرین پر نظر آرہا ہے اپلائیڈ فورس ہے 25 نیوٹن مومنٹ آم ہے 0.6 میٹر اس کا جو ریکوائر ڈیٹا ہے اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یعنی تار کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے پیارے دوستو تو اس کوئیسٹن کا سلوشن کچھ اس طرح ہے جیسے کی ہم جانتے ہیں تارک ہمارے ساتھ برابر ہے اپلائیڈ پورس ضربے مومنٹ آم تو یہاں پر آپ سب دوستوں نے سمپل یہ کرنا ہے پوٹنگ دا ویلوز تو یہاں پر فورس ہمارے ساتھ 25 نیوٹن کی برابر ہے مومنٹ آم یہ ہمارے ساتھ 0.6 میٹر کی برابر ہے تو آپ سب دوستوں نے سمپل یہ کرنا ہے کہ ان دونوں کو آپ نے آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 25 ملٹیپلائی بائی 6 ڈیوارڈ بائی 10 تو یہاں پر آپ سب دوستوں نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس 25 کو آپ نے 6 کی ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس سے ریزر آئے گا 150 تو یہاں پر یہ 0 اس 0 کی ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو اس سے جو پائنل ریزر آئے گا وہ ہوگا ٹارک اس ایکوال ٹو پیفٹین نیوٹن میٹر تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن سی پیفٹین نیوٹن میٹر نیکسٹ قویسن کر لیتے ہیں دہ اینگل ایٹ وچ ایکس اینڈ وائی کمپوننٹس آف فورس ایکوال ایس اس سوال میں کہتے ہیں کہ فورس کا وہ کونسا اینگل ہے جس سے ایکس اور وائی کمپوننٹ ایکوال ہوتے ہیں اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی 45 دیگری اینگل یعنی 45 دیگری اینگل پہ ایکس اور وائی کی فورس کی جو کمپوننٹس ہیں وہ ایکوال ہوتے ہیں نیکسٹ قویسن کر لیتے ہیں سنٹر اپ ماس ایس ڈیفرین فرام سنٹر اپ گریوٹی وین وی ہیو نون یونیفارم شیپ آپ آبجکٹ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن اے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ